ایسے عید کہنا ہوا ہے جیت جا رہا ہے کون جا رہا ہے اور تائی لچکایا ہوا ہے اور سر تو بالکل ننگا ہے تمام حکمانہ ہے تمام فلاسکہ ہے اور سائنس داموں میں آپ کی حقیموں نے لکھا ہے جو ننگے سر چلتا ہے وہ پانگل ہے یہ حکمانہ لکھا ہے قبیبوں نے لکھا ہے داکھوں نے لکھا ہے کہ جو ننگے سر چلتا ہے وہ پانگل ہے یہ فیصلہ کر لو میرے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اس لئے نوجوانوں خدا رہا آپ سے بھیت مانگ رہا ہو اور آپ نہیں رہے کہ جھوڑی آپ کے ساتھ پیلا رہا ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقادر بنو آپ کو قیمتی ہے خدا نے آپ کو ایسا خوبصورت بنایا ہے نوجوانوں سبحان بن زیان و عجال باللہ جس نے مردوں کو داریوں کے ساتھ خوبصورت بنایا ہے و زیان نسان بھی سواج بھی اور عورتوں کو ملک کے ساتھ اور نے بھی گیزوں کیسا اور بالوں کے بھی بنا دے گئے اس کے ساتھ عورتوں کو خوبصورت بنایا ہے اب کو عورتوں نے بال کنگانا شروع کر دیا اور مردوں نے بھی عورتوں کے کارت بالا بالا شروع کر دیا ان کے لئے سنت یہ مطرر کی کہ عورتوں نے وہ بال چھوڑے ہیں جیسو اس کے بنا دے اب عورتوں نے وہ کازمہ شروع کر دی مردوں کی نقل اٹھار دی اور مردوں نے کہا یہ سیرت پر عمل کرنے والے ہیں یہ نبی کے سور پر عمل کرنے والے ہیں اور مردوں نے یہ ایک بات بڑے کر دی کچھ بھی پتا نہیں چلتا دادی ہے جس سے پتا چلتا ہے مرد ہے وہ بھی ختم اور بال عورتوں کی طرف بڑے کی ہے وہ بھی ختم کچھ بھی پتا نہیں چلتا بابا لے گا ہے یا لیڈی ہے ارے نوجوانو یہ باتیں ہی سنے کی نہیں ہے غورت کی باتیں ہیں اور پھر آکر کہ جی خدا چھوڑے آج سیرت مدی کے پہلے ہی جلد پر سن رہے ہیں اس قسم کے حضروں جلد سے آپ نے سنے اور وہ سنتے رہیں گے میں نے آج کیا کہ مولین تدریب کرتے رہے ہیں اور مولین بھی اسی طرح مرے گا اور آپ بھی مولین مولین نے تب یہ شروع کر دیا آپ نے بھی تیلوی عدتنا شروع کر دیا مولین جس کو بلاغن دے جس کو مولین یہ کرتا ہے اس کے گھر کے اندر میں تیلوی یہ رکھا ہوا باہر سے کوئی دستکت دیتا ہے تک 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 تو اس کو پتہ سنگی ہے کہ کوئی مرید آ دیا لہذا وہ اس کے اوپر کپڑا رکھتا ہے اور اس کے اوپر قرآن مجید رکھتا ہے لہذا مرید آتا ہے اس کو بچھاتا ہے مرید کا تھا اللہ اکبر حضرت کے گھر پہ تو کتابہ رکھی اور قرآن رکھتا ہے اور قرآن پڑھنا اس مرید کو بگر وقت کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن کے نیچے چلیلین ہے مولا بھی اس درہ ہو گئے لا یقا من الاسلام اللہ اسمہ اسلام ختم ہو جائے کہ اسلام کا ناور ہے گا ولا یقا من القرآن اللہ اسمہ قرآن کے نقشے باقی رہے ساجدہم آمیرتن مسجدیں بڑے خوبصورت ہوں گے لیکن ہدایت کے بلکل ویران ہوں گے مسجدوں کے اندر ہدایت نہیں ہوگی مسجدوں کے اندر بھی ناجائت آرے لگے مسجدوں کے اندر بھی یہ کتنا اور پساد ہی ہوگا مسجدوں کے اندر ہدایت نہیں ہوگی وہ مسجدوں کی کہ صحابی کہتا ہے اللہ کی قسم رات کو اگر آپ پڑ جاتے تو آئی زیر لگنا کے کیا بتا رہی ہے ایسے لگنا کے بسر بطانی کیا ہے کس کی جماعت ہے کمی لوگوں کی جماعت ہے مسجد کی شخص مسجد کے اندر بھی نہیں ہوگی بلکہ انتظام نہیں ہے روشنی نہیں ہے اب آدمی پوری رات کو ادھر کوئی رو رہا ہے ادھر کوئی رو رہا ہے رات کو یہ رونے والے اور بس اللہ کی نقل اطاع جالے ہمارے پرورنگاں سے ساری کائنات سوئی ہی ہے آپ نہیں سو رہے ہیں آپ نہیں سو رہے ہم نے بھی اپنے نیت کو قربان کر دیا اپنے قربان نے آرام کو حرام کر دیا ہم بھی آپ کی نکل اتا رہے ہیں ہم بھی نہیں سو رہے ہیں ہم بھی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہمارے پاہم میں ورم آگئے رات کو رونے والے اور صبح کو لے کر کے کلی والا ہاتھ پہ نکلنے والے میدان میدان جہاد کے اندر نکلنے والے آجارہ یہ ہے خدا کو ان یہ دیشنے میں مزا آتا تھا رات کو چلی آتا ہے کیوں کو مزا ہے دن کو میدان جہاد پہ جا رہا ہے اور کلانوں کی چھلا چھن چل رہی ہے آواز اور نیچے یار لوگ نماز پڑ رہے ہیں کسی میں مزا آتا ہے ایسے لوگ تھے اس قسم کے لوگ تھے کہ میں نے ارز کیا کہ پہاڑ میں دیکھیں اس کو بھی مزا ہے آسمان بھی دیکھیں اس کو بھی مزا ہے بادل دیکھیں ان کو بھی مزا آ جائے سورج دیکھ کر کے وہ بھی خوش ہو جائے چاند دیکھ کر کے وہ بھی خوش ہو جائے میرے استاد کہہ رہے تھے مولا نمکہ میں مولا نمکہ چھوٹے سے قد گئے تھے میں حضرت کے ساتھ کبھی جاتا تھا حضرت نے فرمائے مولی منظور میں نے کہا جی کہنے لگے ان پہادوں کو دیکھو میں نے کہا مری کے پہادوں کی طرح تو نہیں ہے اور گلگت اور چتراش کے پہادوں کی طرح نہیں ہے ان پہادوں کے اندر کیا بکھو کہنے لگے منظور بے عقل ہو خدا کی قسم ان پہادوں میں محمد الرسیل اللہ کو دیکھا ہے یہ پہاد بڑے خوش قسمت ہے یہ پہاد صحابی پہاو ہے اور یہ پہادوں کا خوش ہو رہے تھے کہا ہے کس کے قدم پر رہے ہیں پہاد اس طرح خوش ہو رہا ہے پیارے جوہم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو پہاد دیکھ کر کے کہتا ہے ہاں ہے اہلن وصحل مرحبا اہلن وصحل مرحبا ہاں ہے زہید وشرف دون آ رہا ہے اور نبیوں کا تقاہ جا رہا ہے خدا کا لات رہا رہا ہے اللہ وآکر اللہ کو ابو بکر بھی ساتھ ہے عثمان کی ساتھ ہے عمر بھی ساتھ ہے پہاد جب دیکھتا ہے مست ہوتا ہے شوقیان کرنے لگتا ہے جو وہ شوقیان اور حرکت کرنے لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسکراتے فرواد عثبت یا صغیر فَإِنَّ مَعَلَكَ نَمِجِ الْمَسِدِّقِ وَشَهِدَانِ مجھے معلوم ہے صغیر واقعاً تیری سعادت ہے تیری خوش قسمتی ہے تیری خوش قسمتی ہے تیری خوش قسمتی ہے تیری خوش قسمتی ہے جتنا ناظر و کم ہے چیزے آپ کو خوشی کرنے چاہئے لیکن اتنی شوقی نہ دکھاؤ زیادہ حلقت نہ کرو پتا ہے کہ کس نے اپنے اوپر قدم رکھا ہے اس کو تو پتا بھی تھا جم جاؤ اپنے شوقی پر اور اپنی یہ ہے کہ مستی پر کنٹرول کرو اور یہ ہے کہ تابت کر لو عثبت یا صغیر عثبت یا صغیر صغیر جم جاؤ صبر کر لو فَإِنَّ مَعَلَكَ نَبِيُن آپ کو ایک نبی تشریف فرمائے وَصِدِّقُنْ اِكْ صِدِّقُ وَشَهِدَانِ عمر بھی شہید ہوگا اور عثبت بھی شہید ہوگا جب آر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا عثبت یا صغیر فَإِنَّ مَعَلَكِ نَبِيُن وَصِدِّقُنْ وَشَهِدَانِ دو شہید وہ بولو شہید اس وقت دندر کئی سال پہلے آپ نے فیشنگ ہوئی فرمائے یہ آپ کا موجز ہے کئی سال کے بعد ہوا ہوئی اب وہ حضرت عمر بھی شہید ہوگے حضرت عمر بھی شہید ہوگے میں عارض کرام اس قسم کے ہمارے عقادلین اس قسم کے بڑے لوگ اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ پہاڑ دیکھے خوشیہ کرے اور درد دیکھے خوشیہ کرے علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم قضائے حضرت عمر بھی جب تشریف لے جاتے تو باتروم کا کوئی نظام نہیں لیٹرینوں کا کوئی نظام نہیں فرمایا کہ ہی پر کوئی کھائی اور کوئی کھٹا آجاتا ہے کوئی کھٹی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے جاتے قضائے حضرت کے لیے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے زمین ہے اور یہاں پر درستوں وغیر جہاں پر کوئی آر نہیں ہے فردہ نہیں ہے تو آپ ہاتھ دسر مبارس سے اشارہ فرماتے یہاں کے درستوں کو ادھر آجاؤ اور اس درست کو اشارہ کرتا ہے ادھر یہ درست ریس لگاتے دوڑتے ہر درست ہے تاکہ میں پہلے پہن جاؤں اور ہم آل بنیں اور فردہ بنیں یہ محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باردہ جائے ہے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سیرت النبی کیا ہے سیرت النبی یہ ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقوں کو اپنا ہے اپنا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگانا ہے آپ ہر ہر بول پر آپ نے ہماری رہنمائ کی مجھے تو افسوس تو مولنیوں پر آتا ہے سوفی صاحبوں پر تبلیلوں پر آتا ہے دوسرے لوگوں پر مولنی دینار حضرات پر افسوس ہے دکان میں جاتا ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تو دانی بچی ہے سوفی صاحب ہے بلد صاحب ہے اور کہے کہ تحجد گزارے نمازی ہو یہ کیا تجارت کا یہ طریقہ نہیں کہتے ہیں یہ تو ہمارا اپنا مسئلہ ہے اس نے شریعت کو حلانے کی کوشش نہ کرے کیا کہتے ہیں جی اس کو جو ہے نا یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے اس میں شریعت کو ہن لینے کی کوشش تو شریعت کی طرح آئے وہ مولانا بجلی کرنے باقی پر آؤ کہتے ہیں شریعت کوئی گدے گاڑے پر سوار ہو کر اسلام آمد رہ جائے گیا اور پھر یہ ہے کہ اچھیب بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی کانون نافذ نہیں ہے بابا اسلامی کانون ادھر سے نافذ نہیں ہے وہ ہوگا نہیں وہ ہوگا نہیں وہ کسی نے کہا اببا جی کی حالت دیکھ کر کے کہنے لگے اگر اببا زلیل یہ ہے تو بس اس سے بہتری ہے مجھے ماں کہتے ہیں یہ حالت رہی ہے اور یہ ہمارے پہلے لوگوں کی حالت رہی ہے اور یہ سی طرح سبر رہے گا لیکن میرا رکھران اسلام آباد سے تو اعلان نہیں ہو رہا اسلامی کانون کا سنتوں کو نافذ کرنے کا جاری کرنے کا لیکن مجھے یہ بتا دوں میرے بدل پر کس کی حکومت ہے پرویز کی حکومت ہے نہیں میں اپنے گھر میں اپنے بدل پر اسلامی کانون نافذ کرنے کا میں اپنے لیواز پر اسلامی بڑا دوں اپنا اپنا اپنا